اسلام علیکم پاک ویلیرز میرا نام ہے سنیل مانج اور میں پاک ویلز یوزر ریویو سیریز کے ایک اور ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ریویو جے وہ دو ہزار گیارہ پری ایس کے اوپر ہے اور نان ادر دن ڈی جے بٹ ڈی جے بٹ اور میرا بہت پرانا ساتھ ہے ہم لامز کے دنوں سے تقریبا نائنٹی نائنٹی نائن دو ہزار سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس دن میری ان سے بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کیا ہم ریویو کرتے ہیں تو سو نائنٹی 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 نامرح لیےim کے جنہاں رہا ہے سو آپ نے بٹ صاحب یہ گاڑی جو ہے کس سن میں خریدی تھی دو ہزار چودہ چودہ میں لیا سبتمبر اگسیکٹلی ہاں جی سیٹمبر 2014 میں لی اور یہ تھی 2011 مالل اس تایم پہ آپ نے کتنے کی لی تھی گاڑی دوہاں بائیس لاک پچاس ہزار ہم اپنے یوزرز کے لیے بسکلی ہمشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پروسس کیا تھا کہ آپ نے جب خریدی تھی تو آپ کے ذہن میں لوکل ورسز امپورٹیٹ کوئی گاڑی تھی ایک بجٹ تھا فیکس کے آپ نے کہا جی میں نے یہی گاڑی لینی کیا پروسس کیا تھا جس طرح کہ آپ سب عوام کو پتا ہے کہ میں ڈی جے بٹ جلسوں میں زیادہ تر مجھے پورا پاکستان گھومنا پڑتا ہے اور ان دنوں میں دھرنا چل رہا تھا اور رہیم یار خان میں پاکستان طریقہ انصاف کا ایک جلسہ تھا اور اس جلسے کے لیے مجھے کہا گیا میرے ریلیٹیوز نے کہی ہے ہماری گاڑی جو انسی نا لاہور ڈروپ کر دینا وہ پریس تھی 1.5 اور اس پریس پہ میں جب لاہور تک گیا اور اس وقت تک میرے پاس گاڑیاں جو انسی تھی وہ سیرا 91 موڈل تھی میرے پاس سیوک 95 موڈل تھی اور میرے پاس ایک سیوک ایگل آئی دو ہزار دو موڈل تھی اس سے پہلے تک یا میں مہران چلائی ہوئی تھی مجھے زندگی میں فرس ٹائم پریس پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور یہ جسا ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ کے اوپر جتنی کمفٹیبل سیٹ مجھے یہ لگی اور میں لاہور جانا تھا گاڑی دینی تھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اسی گاڑی پہ رہیم یار خان جانے دو اور میں نے اسنا ہوا سے رہیم یار خان 11 آورز میں میں نے وہ سفر تاہ کیا 900 کلومیٹر اس کی روڈ گریپ جو سی تھی پریس 1.5 کی وہ اتنی زبردست مجھے لگی کہ میں نے کہا اس سے بہترین گاڑی آٹومیٹک گاڑیوں میں میں نے نہیں مطلب مجھے فیل اس سے لیکجری فیل جونسی تھی وہ نہیں آئی اور پھر میں نے کہا بس اب میں نے پریس ہی لینی ہے اور اس کے لیے پھر مجھے دو ماہ لگے پریس ڈونڈنے میں ایسے نہیں تھا کہ میں گیاں ہوں اور پریس خرید لی ہے ٹیوٹا پریس کے لیے مجھے تقریباً پورے دو ماہ لگے گاڑیاں دیکھنے میں اور پھر کسی مہربان نے ایک پی ٹی کا فالور بھی ہے اور میرا بہت بڑا فین تھا اس نے فریش ایمپورٹ ابھی کی گاڑی اور اس نے کہا کہ بٹ ذرا 15 بیزنٹ ہے جو میری گاڑی آ رہی ہے میں تمہیں وہ گاڑی گفت پیسے لے کر گفت ہوں آج کے زمانے میں اچھی گاڑی توفہ یہ ہوتی پیسے لے کر ہی ویشنگ ملے آپ کو بھی شاید یہ سنیل بھائی پتہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں پریس کا جو ریٹ تھا وہ بلکل جو فریش ایمپورٹ جو آتی تھی 19,000 کلومیٹر چلی ہوئی تھی گاڑی پچیسے سے ستائیس لاکر بہے تھا وہ ریٹس ہائے تھے اس وقت لیکن اس نے فین فالونگ کی چکر میں مجھ سے پیار کے چکر میں اس بندے نے اب تو خیر پتہ نہیں وہ کہوں گا لیکن وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا آئی ہاپ کہ آریف کا میں ہمیشہ تھانکس کروں گا اس نے مجھے یہ گاڑی مطلب 22,50 میں دی اور بہت شکریہ تو یہ بھی آپ تقریباً پانچ سال سے چلا رہے ہیں الحمدلللہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں وہ ٹرپ ہم نے اس کو لے کر گیا 1,96,000 سو 19,000 پہ آئی تھی تو تقریباً آپ نے 1,777,000 کلومیٹر چلا دی ہے الحمدللہ اچھا اب اگر ایز یوزر آپ دیکھیں تو آپ اس گاڑی کے جو ٹاپ اگر ہم کہیں کہ آپ کو اس گاڑی میں جو جو جیز پسند ہے ایک آپ نے بتایا کہ پاور بہت زیادہ اچھی ہے ہائی بریڈ ہونے کی وجہ سے بیکاوز بیٹری اور انجن دونوں کمبائنڈ ہوتی ہیں گرپ بہت اچھی ہے گاڑی کے سیفٹی فیچر کٹن ایئر بیکس تک ہے اس میں سیرنگ کنٹرول ہے ٹی بی ہے اور کوئی ایسی اپشن جو آپ کو یوزر کو بتانے چاہیں گے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے پانچ سال میں جتنی یہ گاڑی چلائی ہے اور یہ مجھے جتنے کی بھی پڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مفت گاڑی ملی ہے بیکاوز جو پیٹرول کے ریٹس ہیں پیٹرول کے ریٹس کے ساتھ اگر میں اپنی سیوک نائنٹی فائف موڈل یا میں سیرا کو کمپیریزن اس کے ساتھ پیٹرول کا کرتا جو مطلب جو میں لانگ روٹس پہ جاتا ہوں تو وہ 6 کلومیٹر جتنی اس کو میں سپیڈ میں چلاتا تھا اس کا وہ کنزمشن پیٹرول کی وہ کم ہو جاتی صحیح ہے تو اس کے حساب سے اگر اس گاڑی کا وہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ گاڑی مفت مل گئی ہے آپ کی یہ گاڑی اس سے اگلا سوال آتا ہے اس کی فیول ایوریج کیا آتی ہے ابھی جو یہاں پر میں 15 15 کلومیٹر اوپر لکھا وہ 15 کلومیٹر آتا ہے اتنی ہوتا ہے شہر کے اندر اسی کسا اور لانگ پر لانگ پر 16-17 18 اور آپ کا کیونکہ پورے پاکستان میں جب گیا ہوں اور ادھر سے میں KPK ختم ہوتا ہے وہاں تک بھی گیا ہوں اور ادھر سے ڈے رہا ہے اسماعیل خان والی سائٹ جب آتی ہے اور اس سب سے لاہور کسور اور جتنے بھی جو شہر آتے ہیں میرا خیال ہے کہ پورا کمپلیٹ پاکستان جونس ہے اس میں میں نے اسی گاڑی میں پریاس میں کیا ہے نہ صرف اچھا اس کی بیشمار وجوہات ہیں وہ وجوہات پریاس کی اور کیا کیا ہیں کیونکہ ہم لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ایوینٹ پہ جب ہم نکلتے ہیں تو چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے وہ ایوینٹ ہوتا ہے صحیح ہے اور ایوینٹ سے دور ہوتل میں سٹے کرنا کام سے دوری ہو جاتی ہے اور ایوینٹ میں لوگ ٹیم جونس ہی ہے وہ پروپر کام نہیں کر سکتی صحیح ہے that's why میں پریاس کے اندر ہی سردی ہو یا گرمی ہو یعنی کہ آپ جب سمجھے کہ لاہور میں 5 ٹیمپریچر چال رہا ہے تب بھی میں پریاس کے اندر لیٹا ہوں پریاس کی جو سیٹ ہے وہ انتہا ہی ابھی میں جب سائٹ پہ آپ کو گاڑی پاک ہلتی کہ یہ پورا ایک بیٹ بن جاتی ہے اور میں چار راتے پانچ راتے اس گاڑی کے اندر سکون سے صحیح ہے گزار سکتا ہوں so basically آپ کا موبائل آفیس بھی ہے اور آپ کا ہوتل کچھ ہم نے لگایا ہے جس کے ساتھ ہم نے microwave اور ایک چھوٹا fridge لگایا ہے تاکہ ہمیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اور پھر اس کے ساتھ کافی چیزیں اس کی screen آپ کو اگر idea ہو سردیوں میں میں نے آپ سے کہا کہ میں نے وہ گاڑیاں چلائی ہیں جو local made exactly ٹھیک ہے ہم فوق میں سفر نہیں کر سکتے صحیح ہے اب ونٹر سیزن میں بھی مجھے پورا پاکستان کے لئے جانا پڑتا ہے اور جب جانا پڑتا ہے دھوندوں کے اندر فوق کے اندر الحمدللہ اس میں کم سے کم ہمیں آگے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی جو lights ہیں جو جنین lights آئے وہ lights high پہ بھی اور low پہ بھی ہمیں clear رستہ دکھاتی ہیں جب بالکل بھی see-through نہیں ہوتا فوق بہت زیادہ ہوتی ہے مائنس مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں 70-60 km پہ ہم گاڑی روڈ کے جو نیچے زمین کے اوپر جو line ہے اس کو دیکھتے وے اور سامنے دیکھتے وے ہم اس کو الحمدلللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا لیتے دوسرا ایک اور سین تھا پیٹ کا بڑھ جانا عام گاڑیوں میں جب اس گاڑی دوسری گاڑی بیٹھتا تھا ایک دو مہینے بیٹھا ہوں تو پیٹ بڑھ گیا لیکن یہ جسا آپ بیٹھے بڑا کمفورٹیبل ہو کر تو اس پہ بندہ پیٹ کا بھی بطلب جونس ہے آپ اپنی فزیک کے پر دیان دیان دینا جنرلی آپ نے بتایا کہ ٹرائیویلنگ زیادہ ہوتی تو کتنے لوگ آرام سے بیٹھے جاتے ہیں اس گاڑی میں لیکس پیس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گاڑی جونسی وہ دو بندوں کے لیے بنی ہوئی ہے پانچ پانچ بندوں کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جانا یہ بھی گاڑی کے ساتھ زیادی ہوتی تو ہم پورا پاکستان جو گھومتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو لوگ ہوتے ہیں اور کم سے کم بھی دو لوگ ہوتے ہیں ایک بندہ ضرور ہوتا ہے ساتھ میں جو ہمیشہ ایزا جو ٹھیک ہے وہ تو لانگ پہ ہوگا لیکن اگر شہر میں یوز کرنی تو پیشے میں دے رہا ہوں اس کی لیکس پر کافی ہے فرانس سب آپ بڑھے آرام سے بیٹھے ہوئے پانچ لوگ آرام سے بیٹھ سکتے میں نے آپ سے کہا فیملی یوز کے لئے پانچ لوگ پر فیکٹ ہیں لیکن میں نے آپ کو کہ گاڑی کی اگر آپ نے لائیف بڑھانی ہے تو دو لوگ جو زیادہ نہیں ڈالیں گے اچھا آپ نے تقریب ایک دو لاک کلومیٹر چلا لیے تو گاڑی کی مینٹیننس جو ہے وہ ایک جو آپ اس کا جو oil وغیرہ چینج کراتے ہیں وہ کتنی انٹیبل پر کراتے کیا کوشت کرتا ہے اور کیا اس کے servicing parts وغیرہ مل جاتے رہم سے کسی بھی گاڑی کو آپ اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کے لئے رمائنڈر دینا شروع کر دیتے 15 days کتنے کلومیٹر پر چینج کرتے 2014 یہ 5000 تو انہوں نے اوائل چینج کا ہوتا لیکن میری کوشش ہوتی 3500 پر میں اوائل چینج اس لئے کر دیتا ہوں کہ کھڑی گاڑی جو بہت زیادہ چلاتا ہوں بکوز کہ ایسی air کنیشن 3,000 بھی آپ لگا لیں 1 روپی پر کلومیٹر سے بھی کام exactly یہ صحیح ہے اس کے علاوہ Prius میں problems آتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ problems ان کی natural problem ہیں مثلا کہ اس کی چکری اس کے اندر یہ horan نہیں ہے آپ یہ دیکھ لئے اس میں horan نہیں ہے تو ہم نے پچھلا پچھلا وائپر ہم اسے یوز نہیں کرتے میں نہیں خیال کہ کوئی بھی بیک سائیڈ کا وائپر یوز کرتے تو بیک سائیڈ کے وائپر کا جو کنیکشن ہے وہ ہم نے پریشر horan یا normal horan سے دے کر اس کو ہم حران بجاتے پاکستان کی جو روپی 33,000 روپی آپ کو بھی پتا ہے لیکن اسے یہ سب جو ٹیمپریچر آپ کا سٹیڈیو ڈیک آپ کا ٹھپنگ یہ سب کو چھوڑ دے گا اور وہ horan صرف play کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے horan کے چکر میں اپنا پورے original گاڑی کو اس گاڑی ایسی کی پرفارمنس اس کا آپ خیال رکھیں اگر آپ اس کو ٹائم پہ چینج کرتے رہے اس کو دیکھ بال کرتے رہے تو مینٹینس میں دیکھ پڑی خدا خاص ایکسیڈنٹ ہو گیا لائٹ ٹوڑ گئی فینڈر بمپر ایسی کچھ نہیں اللہ کے حکم سے ایسا تو کچھ نہیں میں نے بھی آپ کو بتایا چکری چیزیں اس میں ہیں اس کا دگی کا جو سوچ ہے ٹھیک ہے وہ لوک اور سوچ مکس ہیں ٹھیک ہے ملٹی یعنی آپ کہلیں ملٹی فانکشن اس کا ایکی چیز ٹھیک ہے اس میں گاڑی بیسیکلی تو لوک ہے لیکن فیزیکلی لوک ہے دماغی تو اور پر لوک نہیں مطلب ہم اس کو لوک کریں ویسے ٹک ٹک کریں تو لوک نہیں ہو صحیح ہے تو لوک میں نے پتا کر رویا 49,000 50,000 روپی کا ملیشیا سے امپورٹ ہی نہیں ہے ایک اور جس کی بہت زیادہ ضرورت پڑی وہ اس کا ہائی اپی ایس ہے ٹھیک ہے ای بی ایس کا تو میرا خیل ہے فری اس کے ساتھ ہمیشہ سے پانے میں بھی تھا اور ایک اس کا واتر کولر پمپ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی ہمارے ٹرمان سفیر کے لئے ساتھ ساتھ ایس کی تو بہت ایس صرف میرا ایس ہے جس نے مجھے 45000 روپی جب سے میں نے گاڑی لی ہے اس کے اندر اگر مینٹینس کی ہے تو صرف ساتھ اس کا abs ہے باقی الحمدللہ ٹائرز ہیں وہ تو آپ بھی پتا چلانے تو اکتائر تو بسیں گے کوئی ایسی چیز جو آپ گاڑی میں مس کرتے ہیں آپ ایرمن اتنے پیسے خرچ کر کے گاڑی لی میری خواہش ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ان سب کو پتا ہے کہ DJ بات کی جو گاڑی بعد بھی آتی تھی پہلے آواز آ جاتی تھی اور وہ سیلنسر بھی تھا اور وہ ساؤنڈ سسٹم بھی تھا بٹ اس کا جو اریجنل ساؤنڈ سسٹم ہے وہ ایک نارمل ساؤنڈ سسٹم میں بہت اچھی لیول کا ساؤنڈ سسٹم ہے صحیح ہے تو میں نے ساؤنڈ سسٹم اس کا اریجنل رہنے دیا اور اس کے بعد پھر جو سیلنسر مجھے بڑا شوق تھا وہ جو سپورٹیج اس کی جو آواز نکلوانے کا صحیح ہے لیکن میں نے کبھی وہ اس کے اوپر میں نے کچھ نہیں آپ دیکھیں چاروں طرف سے گاڑی بالکل اریجنل میں نے رکھی میں نے اس کے اوپر ایک بھی ہاں میں نہ بھی گاڑی ٹچ کروں کھڑی گاڑی میں آپ کو پتا ہے وہ کوئی نہ کوئی خراشیں ڈال جاتے ہیں تو آگے پیچھے بمپر پہ الکی بل کی خراشیں تو ضرور ہیں لیکن الحمدلللہ بھی کوئی اثار نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ الحمدللہ اس کی جو آپ کو یہ بھی بریکس جونسی ہیں ABS بھی ہیں لیکن روڈ گریپ بہت اچھی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بھی روڈ گریپ واقعی جاپانی گاڑی سب کی بہت چیز سالیڈ ہیں ساؤنڈ پروفنگ اب ہم بات کر رہے ہیں باہر دوسرا خاص طور پر سپیڈ بریکر سلیش کار بریکر اور خاص طور پر مولٹون میں بہت زیادہ ان پر نیچے لگتی ہے اس کا بھی حل دیکھیں چیزیں تھوڑا سا دماغ کام کرتا تھا ہم نے اس کا جو پندہ کے جو ریجنل ٹائر تھے اس کی جگہ ہم نے ریم چینج کروا سولہ پہلے سترہ پہ کروا اس کا نقصان تھا کیونکہ کسی کھڑے میں لگے اور ریم اور ٹائر دونوں نقصان وہ بڑا نقصان تھا پھر ہم نے سولہ کر لیا سولہ میں یہ ہے سولہ کے ریم ٹائر کا ہمیں فائدہ یہ کہ نواملی نہیں لگتی لیکن جو بڑا سپیڈ بیکر آتا ہے احتیاط کرنی پڑتی لیکن جب میں نے اس کو ریم پہ لگا کر جب فرس ٹائم وہ ایک عجیب غریب قسم کی جو آواز آتی ہے اس وقت میں نے ریم پہ لگایا میں کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا پھر مجھے فیل ہوا نیچے سیکیوریٹی شیلڈ لگی ہوتی ہے اور اس سے گاڑی کو نقصان نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارا چنار چترال بشام سکردو سواد منگورا کوئی ایسا پہاڑی علاقہ نہیں سوائے کلام کے کلام سے 20 کلومیٹر پیچھے ہم وہاں گاڑی پاک کر پھر بہن سے گاڑی ہم چینج کرتے ہیں پھر گاڑی کا انجن ریسپونس پاور پھلکل پرفیکٹ ہے ہاں جی ٹائر اگر پرفیکٹ ہیں تو گاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی نے لواری ٹرنل صحیح ہے کہ پھورا بعد نیچے کری وین 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 وہ سب گے ہوتے ہیں وہ سب کے سب رکھ گئے ٹھیک ہے اور ان ٹرک کو لانے کے لیے میں کرنی کرنی پڑی لیکن پریس الحمدللیلہ پرفیکٹ لگی پاور وائز بھی بیسے بھی گاڑی سے خوش ہیں پانچ سال سے چلا رہے ہیں تو چینج کرنے کے پانچ سالوں میں کم سے کم نقصان کیا اور مجھے اس نے فیولنگ میں بچت کروائی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے پریس ہی یوز کرنی چاہیے اور اس کی ریسیل کے بارے میں آپ کو آئیڈیا کے پریس بیچنے آج جاتے تو آپ نے جتنے کی لیتی اسے مہنگی بکے گی اتنے کی بکے گی نقصان دے گی فوراں بک جائے گی ایک چلی ابھی ریسن دی تو نہیں میں گیا ساڑھے اٹھارہ انیس 20 لاکھ روپے میں تو آپ کو ہنٹری لیول ہیچ بیک نہیں ملتی جو کہ لوکل گاڑی ہیں چھوٹی تو اس لحاؤ سے stable بھی ہیں لوگوں کے ڈیمانڈ میں بھی 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 تو service اور مینٹیننس بھی شروع شاید ایشو تھا اب آئیس ایس ایس بیٹری 20mm ضرور ہوتی بہت ایک تو چھوٹی ہوتی دوسرا آپ کو اتنا بات بات پریس میں میں نے بیٹری نے چینجنگ کیوں ایک بیٹری ایک تو اس کو سٹارٹ بیٹری 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 کی اس وقت جس سے بیٹری گریتا ہوں اس کے بیٹری نہیں تھی اس نے کہ میں آپ کو وقتی طور پر یہ بیٹری لگا دے تو انہوں نے نورمل بیٹری یعنی جو ڈرائی بیٹری ہے وہ نہیں لگائی لیکوڈ والی بیٹری جو صحیح ہے خضاب والی بیٹری ہے اسیڈ والی بیٹری وہ یوز کی اچھا اس بیٹری کی وجہ سے فیول کنزمشن میں جون سے چینجنگ آگئی ہے یعنی کہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کرنٹ جو اس کا پاور ہے وہ شاید زیادہ لگ رہی تھی جس وجہ سے اس کا جو فیول ہے وہ زیادہ یوز ہو رہا تھا اور اس وقت اس کی ایوریج دس پہ آگئی یعنی جو اس کی سٹارٹنگ بیٹری ہے اگر آپ اس کو جو اس کی اریجنل ہے وہ نہیں آپ یوز کرتے تو پھر اس کو اس کی فیول کنزمشن جون سے اوپڑ جائے اگر آپ بھی یوز پریس لینے جاتے ہیں تو پاک پیلز پہ جائیں اپنی مرضی کی کارڈی کو سیلیکٹ کریں یاد رہے پاک پیلز آپ کو دو قسم کی سرویس جو آفر کرتا ہے اگر آپ جیپانی گاڑی کوئی بھی خرید رہے ہیں تو آپ اس کی آکشن شیٹ ویریفائی کرا سکتے ہیں صرف چیز نمبر دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گاڑی جب جیپان سے نکلی تھی تو کس حالت میں تھی گاڑی خریدتے وقت گاڑی کی انسپیکشن سرویس ضرور کال کریں تاکہ آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر پاک پیلز کے جو انسپیکشن ریپورٹ ہے وہ مل جائے جس میں گاڑی کا پینٹ، انجن، سسپینشن، ٹائر اور گاڑی کی کمپلیٹ ریپورٹ آپ کو ڈیجیل فارمیٹ پہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کی ڈیوائیس کے اوپر اپنے فون پہ یا آپ کے ایمیل ایڈریس پہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور آپ ایک انفارم ڈیسین لیتے ہیں یہ تھا آج کا ریویو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور آپ نے انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ ریویو جو ہے اس سیکشن کا ہم لنک لگا دیں گے وہاں پہ جا کے اپنی گاڑی کا ریویو لکھیں ہماری ٹیم اس کو گو تھروں کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اگلے ریویو میں آپ کو بھی فیچر کیا جائے یہ تھا آج کا ریویو آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اپنے گفت و نوکلوں کا خیال رکھی کا شکریہ بڑ سب بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے اگلے ریویو میں ملاقات ہوتی ہے Thank you